اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا تو پیارے پیارے بچے کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہی علیہ کل حال ہر حال میں ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے بعد جناب اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین اور ان کے بھی بعد بزرگان دین یعنی اللہ کے نیک بندے صالحین کی جماعت اولیاء اللہ کہ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو ہم کون سا پروگرام کر رہے ہیں یہ کون سی نشست ہے ہمارے پیار پھر سے بولو یک زباہ ہوکے پیارے رحمت اللہ علیہ شاہ باش ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت موین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا کہ جو سلسلہ چشت کے امام ہیں کہ جن کا تصوف میں عالی مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے ہیں نیک بندے ہیں ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا بیٹا ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا اور کیا دعا مانگتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السرات والمستقیم سرات والذین انعمت علیہ مولا ہمیں سرات مستقیم پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا کرم ہوا جن پہ تیرا انعام ہوا تو یہ جو جماعت ہے صوفیہ صافیہ کی صالحین کی یہ انعام یافتگان کی جماعت ہے یعنی دی آر گفٹیڈ پیپل فروم اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا اور اللہ نے انہیں بہت نوازا کیوں کیونکہ یہ جھوٹ کیونکہ یہ کسی کو دھوکا کیونکہ یہ نمازوں کی کیونکہ یہ نوافل کیونکہ یہ روزیں کیونکہ یہ راتوں کو اٹھ کے قیام کیونکہ یہ کسرت قرآن مجید کی تلاوت یعنی کسرت تلاوت کیونکہ یہ مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں تو آج ہم جس وصف پہ بات کر رہی ہیں وہ ہے مخلوق خدا کی مدد کرنا یعنی ہیلپنگ اڈرز اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے یعنی دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا دوسروں کی مدد کرنا ٹھیکے بچوں اور یعنی یہ سمجھ لو کہ جو پوری اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی ایال ہے ٹھیکے اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے ایال یہ سمجھ لو کہ کمبہ اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے تو اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے سمجھ آرہی ہے میری بات اللہ کس سے پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں کے کام آتا ہے جو اس کے بندوں کی ضرورت کے وقت کھڑا ہوتا ہے ٹھیکے بات سمجھ آرہی ہے مشکل تو نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو آج ہم بات کر رہی ہیں مخلوق خدا کی مدد کے تعلق سے بیٹا یہ جو ہم نشست کر رہے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ جو ہم نے چھوٹی سی سمجھ لو کلاس ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ بھی سیکھ رہے ہو یہ ہے عرص خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے موقع پر جی بیٹا عرص کا مطلب شاہ باش عرص کسے کہتے ہیں جیسے ہم قائد دے مناتے ہیں جیسے اقبال دے ہوتا ہے اللہ میں اقبال کے حوالے سے ہوتا ہے نا بیٹا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یا جیسے کوئی بڑا دن آتا ہے یعنی بڑی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی بلادت یا ان کے یوزولی وسال یعنی جس روز انہوں نے انتقال کیا ہوتا ہے اس تاریخ سے ان کا دن منایا جاتا ہے یعنی کسی خاص ہستی کا ڈے یہ ہے نا ایک رسم ہے نا آپ لوگ انہوں نے سنا ہے نا قائد دے کب منایا جاتا ہے پچیس ڈیسمبر کو جبکہ اقبال دے منایا جاتا ہے نو نومبر کو تو اسی طرح بچوں ہم مناتے ہیں اولیاء اللہ کا ڈیب جو کہ ان کا عرص کہا جاتا ہے یوزولی یعنی یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جزن ان کا وسال ہوتا ہے ٹھیکے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وسال کب ہوا تھا چھے رجب المرجب کو شاباز تو اس لیے چھے رجب المرجب کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے بات سمجھا رہیے تو اللہ کے پیاروں کا بزرگان دین کا جو دن منایا جاتا ہے جس دن ان کے لیے عیسال سواب کا احتمام کیا جاتا ہے ٹھیکے اور ہوتا کیا ہے اگر کسی کے گھر کوئی محفل ہو تو اللہ کا ذکر ہوگا ٹھیکے حضور کی ناتیں پڑی جاتی ہیں مناقب پیش کی جاتی ہیں کلام اللہ کی کسرت ہوتی ہے ہے نا جی تو یہ کیا ہے عیسال سواب کا احتمام اسے کیا کہتے ہیں عرص اسے کیا کہتے ہیں عرص تو ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ عرص خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے مبارک موقع پہ پیش کیا جارہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے ٹھیک ہے بیٹا اچھا ہم بات کر رہے ہیں ٹاپک کیا تھا بتایا میں نے مخلوق کی مدد کرنا ایک دفعہ کیا ہوا بیٹا کہ اجمیر کا ایک کسان آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کھید کسی نے مجھ سے لے لی ہیں لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں دوسروں کی چیزیں لے لیتے ہیں ہے نا بھئی قبضہ کر لیتے ہیں ہاں بتا رہی ہوں نا بھی یعنی اس نے کیا کیا کہ قبضہ کر لیا اپنے بندے بھیج دیئے یا وہ زمین لے لی ہے نا بھئی سمجھ آئی زور اور زبردستی کے ساتھ تو اس نے کہا کہ جو بندہ آیا قبضہ کرنے یا جس نے ان سے کھیت لیے اس نے کہا کہ آپ جب تک فرمان شاہی نہیں لے کے آئیں گے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر نہیں آئے گا فرمان شاہی نہیں آئے گا تک تک ہم آپ کو آپ کے کھیت واپس نہیں کریں گے اب وہ بچارہ غریب آدمی تھا وہ کس کے خدمت میں گیا اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز کی خدمت میں کس کے خدمت میں گیا غریب نواز کی خدمت میں اور ان سے اپنی یعنی ان کے پاس جا کے اپنی پرابلم بتائی کہ بھئی اس طرح سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب تک فرمان شاہی نہیں لائیں گے آپ کو آپ کے کھیت واپس نہیں کیا جائیں گے اب وہ تو ہاں مائک پہ بولنے بیٹا ظلم سے لیا نا اچھے سے نہیں لیا نا جی تو اس کو کیا کہتے ہیں ظلم ہے نا یعنی زور زبردستی سے کسی کے چیز لے لینا اپنا زور دکھا کے کسی کی چیز پہ کسی کی ملک پہ قبضہ کر لینا کیا یہ ظلم ہے نا قبضہ کر لینا کوئی اچھی بات ہے یہ کیا اللہ کو پسند ہے نہیں خواجہ غریب نواز تو اللہ والے ہیں ہے نا انہوں نے ان کی مدد کی فورا انہوں نے فورا حامی بھری کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا دیکھو کیسے ہوتے ہیں اللہ والے اللہ کے بندوں کے کیسے کام آتے ہیں ہے نا فورا وہ ان کے بندے کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے کہاں تشریف لے گئے دہلی اچھا آپ کے جو مرید تھے یعنی آپ کے جو خلیفہ تھے کس کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ان کا نام کیا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کیا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی پھر بولو پھر بولو مل کے بولو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے وہ آپ کے خلیفہ بھی ہیں ان کا نام یاد رکھو یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ٹھیک ہے بزرگ ہیں تو وہ ان کے خلیفہ اور مرید تھے یعنی ان کے سٹوڈنٹ مرید کس کو بولتے ہیں سٹوڈنٹ کو اور شیخ کس کو بولتے ہیں یعنی پیر و مرشد کس کو بولتے ہیں منٹور کو یعنی کہ خلیف استاد کو یعنی پیر کو ٹیچر کو ٹیوٹر کو سمجھ آگئی میری بات تو ان کے ٹیوٹر کون تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے مرشد کون تھے پیر و مرشد خواجہ عثمان حرونی مل کے بولو خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ بولو خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ اچھا اب وہ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ چل پڑے اب آپ نے نا اپنے جو خلیفہ جو تھی حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کو اطلاع نہیں کی اب اطلاع کیوں نہیں کی بھائی اس دور میں وارس ایپ تھوڑی تھا کوئی فون تھوڑی تھا کہ کال کر لی اور میسج کر دیا یا ہاں ای میل کر دی جدید دور تھوڑی تھا وہ اور انہوں نے اس لیے بھی اطلاع نہیں کی کہ اطلاع اگر وہ کر دیتے کسی طور تو یقیناً ان کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی فوراً ان کا کام کرتے لیکن انہوں نے کیوں ان کو اطلاع نہیں کی کسی کو سمجھا رہی ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے وہ پریشان آنگی پریشان بھی تھی کہ اور ہاں ویری گوڈ مائک پہ بولو کیوں انہوں نے وہ خود کیوں چل پڑے ان کے ساتھ تاکہ وہ خود ان کی مدد کر سکے کیونکہ مخلوقِ خدا کی جو مدد کرنا ہے یہ خود ایک مستقل نیکی ہے سمجھا رہی ہے میری بات اور اللہ والے نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں دوسروں پہ نہیں ڈالتے کیونکہ سواب ملتا ہے نا بیٹے سے اللہ کی طرف سے بلیسنگ اور ویسے بھی سواب پہلیں گے اٹھتے ہیں انہوں نے انہوں نے خود بھی ترنا ہوتا ہے ہاں اللہ کی رضا کے لیے بار بار دھرین نا پریشان ڈڑین گیا اپنے ہستار سمجھ آئی تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خود سے ان کے ساتھ وہ تیار ہو گئے چلنے کے لیے اور اپنے خلیفہ اور اپنے جو مرید ہیں ان کو بھی اطلاع نہیں کی اب کیا ہوا جب وہ نکلے ہیں راستے میں یعنی اللہ والے ہیں اللہ والوں کی نورانی صورت ہوتی ہے لوگ پہچانتے تھے یعنی ان کا بہت بڑا حلقہ تھا نا تو راستے میں ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور پہچان کے کہا بھئی یہ تو یعنی خوجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ فوراں بھاگتا بھاگتا گیا اور اس نے آپ کے خلیفہ یعنی حضرت خوجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دے دی اب جب ان کو اطلاع میری تو انہوں نے سلطان جو شمس الدین اتمش تھے یا اتمش تھے ان کو بھی اطلاع دے دی رحمت اللہ علیہ کو سمجھ آئی بات تو سلطان بھی ان کو ویلکم کرنے پہنچے دیکھیں بزرگان دین کا اکرام کتنا ہوتا اللہ کے ولیوں کا سلطان شمس الدین اتمش جو اس وقت کے سلطان تھے نا وہ بھی رحمت اللہ علیہ وہ بھی نکلے ان کو ویلکم کرنے ان کا اکرام کرنے یعنی یہ سمجھ لو اللہ کے ولیوں کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے سمجھ آرہی ہے بات سلطان بھی جا رہے ہیں اور سلطان سمجھ رہے اللہ کے ولیوں کا پروٹوکول لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں دینی چاہیے تو سلطان اور آپ کے خلیفہ دونوں ان کو ویلکم کرنے پہنچے اور بہرحال وہ تو ایک فرمان لینا تھا یعنی ایک لیٹر ایشو ہونا تھا وہ جب سلطان کو پتا چلا سلطان نے لیٹر ایشو کر دیا معاملہ حل ہو گیا لیکن انہوں نے کہا آپ ہمیں اطلاع دے دیتے تو انہوں نے کیا فرمایا جیسے کہ اس بچی نے آپ نے کہا تھا کہ نیکیوں میں وہ سبقت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے میں اللہ کے بندے کی خود مدد کروں بنفس نفیس اس لیے وہ چل کے خود تشریف لے آئے یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مخلوق خدا کے کام آتے ہیں اس میں پہل کرتے ہیں بات سمجھ آرہی ہے بیٹا ہمیں کیا سبق ملا اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے اور ہر کسی کے کام نے اپنا ہاتھ بٹھانی چاہیے اور کیا سبق ملا جی آپ بتائیے اس طرف سے آپ ان کو دیجئے انہوں نے کچھ بات نہیں کی جی بیٹا ان کو دیجئے ان کو کیا سبق ملا ہمیں مدد میں پہل کرنی چاہیے اور مدد میں پہل کرنی چاہیے اور ان کے جو منٹور تھے یعنی خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انہوں نے یعنی ایک سٹوڈنٹ کو ٹیچر کو یا ٹیوٹر کو کتنی رسپیکٹ دینی ہے بھاگے بھاگے جب ان کو اطلاع ملی تو فوراں تشریف لے آئے خوضہ غضب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں اطلاع کی ہم آجاتے ہے نا یعنی آپ نے کیوں زحمت کی لیکن وہ آپ میں ایک بہت بڑی ہستی وہ یہ چاہتے تھے کہ میں خود اللہ کے بندوں کی مدد کروں ہے نا یعنی اللہ کے بندے دیکھیں کس طرح اللہ کے دوسرے بندوں کے کام آتے ہیں جی مائک دیجے ان کو ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کچھ دے گا نہیں ہاں بینہ کسی فائدے کے وہی والی بات ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ و جللہ ہر کام بہت مجھے بھی پتا ہے چیز حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مدد مدد ترتے تھے اور نہ ہمیشہ ان کے کام بھی در دیا ترتے تھے ہم جی بیٹا آپ کیا کہیں ان کو دیجے مائک اگر تمہیں کسی ضرورت من کی آواز پہنچے تو اللہ کا شکر عدا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہم سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آپ کیا کہنا چاہتی ہو آج تو پوری کلاس ان والد ہے بھئی ویری گوڈ اور ہمیں اپنے دوستوں کی بھی مدد کرنی چاہیے دوستوں کی بھی مدد کرنی چاہیے کلاس میں لنچ شیئر کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کا فرینڈ ہے وہ لنچ نہیں لایا ہے اور آپ اچھا سا لنچ لے کے گئے ہو ہم نے کچھ بنا کے دیا ہے تو اس کو شیئر کرو شیئر کرنے سے برکت ہوتی ہے لالچ نہ کرو لالچ ہچا آپ کیا کہہ رہیے ان کو مائک دو مدد کرنا ایک بہت بڑا تنفہ ہے اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کا دل امیر ہوتا ہے جی یعنی مدد کرنا بغیر کسی فائدے کے بینفٹ کے جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد میں پہل کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے اور یہ ہی نہیں ستنے چاہیے کہ نیکس ٹیم یہ بھی ہماری مدد کرے گا بعض لوگ بچے یہ سوچ کے بھی مدد کرتے ہیں اس کو اپنا ہوم بک دیں گے کہ جس کو جو اچھا بچہ ہوتا ہے پڑھنے والا ہوتا ہے کہ نیکس ٹیم جب میں چھٹی کروں گا خالص اللہ کیلئے بس اللہ کی رضا کیلئے میں کر رہا ہوں اچھائی ہے نیکی ہے بھلائی ہے خیر کا کام سب سے اچھا مومن کون ہے چلو اس کو میسج بناتے ہیں حضور کی عدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ناس کہتے ہیں انسان کو بندے کو آدمی میں انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے یعنی جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع رسا ہے یا جو دوسروں کے سب سے زیادہ کام آتا ہے ماں سمجھا رہی ہے کام آنے والا مائک پہ پوچھا کرو نفع رسا مطلب جو دوسروں کے لیے جتنا بینیفیشل ہے فائدہ من یعنی جس سے جس کو جتنا فائدہ مل رہا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کی مدد کریں خبرگیری کرو ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے کام آؤ ٹھیک ہے اس سے کون خوش ہوگا اللہ اور ہم اللہ کی نظر میں اچھے انسان بنتے چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بچوں اور اللہ ہمارے مرتبے ہاں شاباش اللہ ہمارے مرتبے شاباش دیکھو نا یہ اللہ والے چھوٹی عمر میں حضر خوشہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بچپن میں بھی غریب نواز تھے چھوٹی سی عمر میں آٹھ نو برس کے تھے روایت میں آتا ہے اپنا عید کا لباس ایک غریب بچے کو دے دیا تھا سوچو نئے کپڑے آپ کسی کو دیں گے انہوں نے دے دی ہسنے کی بات نہیں ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو تب ہی تو یہ اتنے بڑے مقامات پہ پہنچیں سمجھا گئی آج کی آج کی ساری باتیں ٹھیک ہے بیٹا اسادزہ کا اکرام اپنے جو منٹور ہیں جو ٹیچر ہیں جو ٹیوٹرز ہیں ان کے رسپیکٹ چیزوں کو شیئر کرنا اور ٹو ہیلپ اڈرز ٹھیک ہے ہاں بولو سچی چوبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں کم کھانا کم سونا اور کم بولنا بڑا اچھا میسیج ہے بھئی کم کھاؤ یہ سادہ غزہ استعمال کرنے والے ہیں اللہ کے ولی یہ بہت مرغان مرغ مسلم نہیں کھاتے ٹھیک ہے سادہ غزہ کھاتے ہیں ہلکی ڈائٹ اور اللہ کا ذکر جی بچوں تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ان کی حاجت روائی کرنا ٹھیک ہے اور فریاد رسی کرنا یہ مستقل نیکی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی فیوز و برکات سے حضر وافر عطا فرمائے بس آج کے لیے اتنا ہی سلام علیکم و رحمت اللہ جی میں چاہوں گی کہ ایک منقبت شامل کی جائے تیرا نام خواجہ موینودین تیرا نام خواجہ موینودین تو رسول پاک کیا لے گئے تو رسول پاک کیا لے گئے تیری شان خواجہ آئے خواجہ گا تیری شان کو جائے کو جگا تجھے بے گسوں کا خیال ہے تجھے بے گسوں کا خیال ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے کو جا اب تو نواز دو تیری ایک نگاہ گا کی بات گئے تیری ایک نگاہ گا کی بات گئے میری زندگی کا سوال گئے میری زندگی کا سوال گئے تیرا نام خوجہ مہین اتی تو رسول پاک کی گا لگے میرا خوجہ عطا رسول گئے وہ بغار چشن کا پھول گئے میرا خوجہ عطا رسول گئے وہ بغار چشن کا پھول گئے وہی پھول گل شن فاطمہ وہی پھول گل شن فاطمہ چمن علی کا نگاہ لگے چمن علی کا نگاہ لگے تیرا نام خوجہ مہین اتدین تیرا نام خوجہ مہین اتدین تو رسول پاک کی گا لگے تو رسول پاک کی گا لگے تیری شان خوجہ اے خوجہ تیری شان خوجہ اے خوجہ تجھے بے خسوں کا خیال گئے تجھے بے خسوں کا خیال گئے تیری شان خوجہ تیری شان خوشہ تیری شان خوشہ تیری شان خوشہ تیری شان خوشہ